ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من یهده اللہ فلا مزلہ لہو ومن یذلل فلا حادی اللہ واشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا واشہدو ان محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وآسحابہ وبرک و سلم یا ایوہ الذین آمن اتقوا اللہ حق تقاته و لا تموتن اللہ وانتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجہ وابسا منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون بھی والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایوہ الذین آمن اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا یسلح لكم آمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن یت اللہ ورسولہ فقد فاض فوضا عظیما عزیز القدر الدلہ صحبان اور واجب الاحترام سامین مجلس میرے اور طواللی سب تو بڑا شرف جس جیسی جنہ نعات کری ہے اللہ تعالی شکر ادا کری ہے اکام ہے واللہ دے رسول علیہ السلام دی امت چاہم انعام اللہ دے انگیند سے خود قرآن پاک فرمو دا وین تودو نعمت اللہ احلات و سوا اللہ دے احسان تسی گنوں تے گنے نہیں سازدہ سکتا مگر قرآن پاک جیسے احسان دا بطور خاص ذکر کیتا امان دار لوگوں سے رب نے بہت احسان فرمایا فضل فرمایا کیونہ دی ہدایت لیے کہ جلیل و قدر رسول مبوس اس تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام دی امت چاہونا میرے توہلی اڈا وڈا اے نام ہے بیت جیسی جنہ اللہ دے سامنے شکر دیتا اور سرس کوئی تھوڑا اللہ دے رسول علیہ السلام دی عظمت دا اندادہ اس تو ہی ہو سکتا ایک چھوٹی جی کہلے جو ہر مسلمان دے علم چاہا اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام دی زبان تو اعلان فرمایا کہ میرے حبیب من صلی اللہ علیہ کا واحدتا ایک مرتبہ کوئی چرچے دروشی پڑے انہوں تینے نام میں دوں گا دس رحمتہ کروں گا دس گناہ مواف کروں گا دس درجے بلان کروں گا یعنی اللہ دے بارگاچ ہے اللہ دے حبیب علیہ السلام دا درجہ میں تسی صرف زبان ہلا دیئے اللہم صلی اللہ محمد و علیہ محمد انہیں نام دیں اس پاروں ہی اللہ دے رسول علیہ السلام نے جلی زندگی گزاری جڑا سانو نمونہ دیتا او دے بارج ہر خطبے چاپ جمعے دے چاندے سی خیر الحدی حدی محمد لوگوں دنیا یہ طریقے بڑے ہیں مگر بہترین طریقہ محمد و علیہ مصطفیٰ صلی اللہ اس طرح کوئی طریقہ نہیں اس پار اللہ دے رسول علیہ السلام نے تقریب جلی اسی صرف سمجھنے کہ خانہ آبادی ہے بچے بچی کا کاراباد ہو رہے ہیں انہوں وہ قدر و منظر نصیب فرمائی ایڈا درجہ دیتا بے میں حیران ہم جنہوں اسی دنیا سمجھ دیتی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ازا تزوج الاب فکر دس تک ملانی سے نہ نماز نہ روضہ نہ حج کسے نہیں کیا فرمایا جنہوں کسے بچے بچی دا نکاح ہنداتے ادھا دین ادھا مکمروں فالیت تک اللہ فنسل باقی باقی ادھے دی انہوں فکر کرے نکاح بزات خود ادھا دین اللہ دے رسول دی نگاہ تھی یہ نہیں قدر ہے اس پاروں یقین جانوں جہ میں ایسی مسجد اندر نماز لی حاضر ہوئے انہوں نے ایک برکت مجلس ہمجھ دی ہے اس طرح دی مقدس محفر عبادت کی محفر ہے کوئی دنیا دا تنداری اور اس طرح اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام فرما ہو دے کہ ادھ دنیا کل روحا مطا و خیر و مطا دنیا المرات و صالح آدمی نوں بڑی دورتنا اس دنیا جی مل دییا مگر سب تو اعلیٰ دولت اللہ دے پاک پہ عمر اللہ علیہ السلام فرما ہو دے نیک بیوی دا مر انہوں بچے انہوں اللہ تعالیٰ نیک بیویاں نصیب کرے انہوں نے نیک خامد دے فرما ہے دنیا جی بہترین مطا ایک حضیث پاک سید عالم صلی اللہ علیہ السلام فرما ہو دے اربا منو تے ہونا چار شاہان جے کسے بندے میں مل گئی ہیں فقہ دو تے خیرت دنیا والا آخر اوہ سمجھے اس دنیا اور اگلے جہان دی ساری دورت اور خزانے انہوں مل گئے قلب ان شاکر دیل نصیب ہو جاوے جدا شکر گزار ہو جو اللہ دے ہوئے ہوتے شکر کرے ورسان ان ذاکر زبان ایسی مل جا جلی اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والی ہوئے و بدن اللہ بلائے صابر بدن اللہ ایسا دے دے کہ مصیبت اور پریشانی ہوئے تو سبر کرے تے چوٹھی شہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ایسی بیوی رب زیدے جڑی نہ اپنی عصمت برباد کرے نہ خاندہ مال جدا انہوں کا باقی یعنی چوٹھی شہ ہے قلب شاکرہ لسان زاکر بدن سابر دے 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 دیان فرمائی ایس تو یقین جانو ایک مبارک اور مقدس محفل ہے جدے سے شریکیاں ایس تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے دنیاوی رسم بھی طرح نہیں کتابی جاب و قبول ایک خطبہ دیتا جدا میں توڑے سامنے پڑے ہا اور یہ دے اندر تسی اپنے کنانہ سماعت فرمایا پانچ مرتبہ تک اللہ آیا ہر بندہ ہے جاندہ ہے بچے پڑے لکھے کہ خوشیدہ موقع ہے اس تو زیادہ بچے بچی دی زندگی کوئی نہیں ہوتا اللہ کرے خوشیدہ اسے طرح قیم رہن مگر اس موقع دے رسول علیہ آیتاں کے لئے چھانٹی ہیں تنہاں سورتاں جو جنیاں چنیاں ہیں انہاں دے اندر اعلان ہے بار بار فرمایا کہ جے اللہ نو مندے دیتے آخرت نو کہ اللہ تو ڈاگنا اے اللہ دے ڈردی تلقین انہی حضور نے کسی بے یقین جانو میں تین بچیاں اپنے حصیت افصد کر سکا کہ بے شمار بچیاں دے نکاح پر ہونا یقین جانو جیسے میں عجاب و قبول کرونا ایک باپ ہون دیا سیدنا میں سمجھنا کہ میاں سروری بیچا زمین لرزی سے آسمان کم رہا اے اوہ عزتی ہے جنہوں اگر کوئی بری نظر نہ بیکھے کہ تسی سارے جان دے جبے لوگ ساروں راجن دے برداشن دے مگر انہیں محفرت کہہ رہا پہ مولی صاحبے بچینے نہ دے والے کرو اور اس تو بعد بلکل بباس ہے اس بیچارے دے پلے کچھ بھی نہیں ہون صرف اتا کھلا ہے اللہ دا خوف ہے جڑے دویں بچے رکھن گے یہ نہ دے پلے بھی کچھ آزاد سے میرے اجابہ قبول دی کچھ قدر ہے ورنہ اگر ظلم تے آجن کوئی کہا رہا ہے اس تو اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام پڑھیں ہیں یہ بیٹے سون رہے ہیں اوہ دے جو ہی کیا گیا اِنَّ اللَّهَ کَانَ آرَكْ مَرْتِبَ اے ناس ہم جب ایسے بندے ہی بیکھ رہے ہیں خود اللہ تعالیٰ ایسے موجود ہے اور نگرانی کر رہے ہیں بے تسی کیس مونا اجابہ قبول کر دے تاز فرمایا کولو کورن سزیدہ جدہاں تسی کینا نہ قبول بے بڑی پاک صاف نہیں جتنا کی ہو پھر یسرے لکم آمارکم اللہ گرانٹی دیندہ تو ہڑے سارے کم میں سوار دوں گا تیجے کوئی معمولی غلطیاں ہی ہویا تو بلکل معاف کروں گا اور تسی فاؤز عظیم پاؤ گے بہت بڑی کام